نمسکار آر نائن ٹی وی پر سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ قلدیب سنگھ پٹھانیا اس وقت کی پڑی خبر آپ کو بتائیں گیتہ اور ببیتہ فوگٹ کو تو آپ نے سنا ہی ہوگا انتر راستی استر کی کچھتی پہلوان ببیتہ فوگٹ جنہوں نے پچھلے مہینے ہی بی جے پی کا دامن تھام لیا تھا اور انہوں نے اپنا استیفہ دے دیا تھا ہریانہ پولیس پر وہ انسپیکٹر پت پر تینات تھی اور آج یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ ان کا استیفہ منظور کر لیا گیا ہے تو کل ملا کر اب وہ سیاست میں خل کر ہاتھ آزمانا چاہتی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بادڑا یا پھر چرکی دادری سے وہ اس بار ہریانہ میں جو چناف ہونے جا رہے ہیں وہ چنافوں میں شرکت کر سکتی ہیں یہاں سے چناف لڑ بھی سکتی ہیں تو اس وقت کی بڑی خبر ببیتہ فوگٹ کو لے کر انترسی استر کی وہ کچھتی پہلوان ہے گلاسگو میں انہوں نے گولڈ جیتا اس کے علاوہ ڈلی کے کومن ویلت گیمز میں سلور حاصل کیا تو کئی کرتیمان حاصل کرنے والی کی ببیتہ فوگٹ جو ہے اب سیاست میں ہاتھ آزمانے جا رہی ہیں بیجے پی کا دامر پچھلے مہینے ہی انہوں نے تھاما تھا اور اپنے استیفہ کی بیشکش بھی انہوں نے کر دی تھی لیکن آج ان کا استیفہ یعنی کی ہریانہ پولیس انسپیکٹر پت پر جو تھی وہ منصور ہو گیا ہے استیفہ اب وہ کھل کر سیاست میں ہاتھ آزماتی ہوئی نظر آئیں گی اس وقت کی بڑی خبر ببیتہ فوگٹ سے جوڑی ہوئی باقی اپ ڈیٹس کے لیے بھی آپ بنے رہیے آر نائن ٹی وی کے ساتھ